اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائیں آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں بدھ جمعہ رات اور جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو تمام مشکلات سے نجات دے گا ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں دلوں کا سکون دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہے اور تمام مشکلات کا حل تمام مقاصد میں کامیابی اور دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ قرآن مجید فرقان حمید ہے اور اس کے بعد اسماء عظم ہیں جب ہم قرآنی کلمات کو پڑھیں گے اسماء عظم کو پڑھیں گے آقا دعالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود السلام کا نظرانہ پیش کریں گے اور پھر ہم اللہ رب العزت سے کچھ سوال کریں گے تو جواباً اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر وہ چیز عطاف فرمائے گا جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے وہ اسماء عظم جن کے ذریعے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اللہ رب العزت مانگنے والے کو ضرور عطاف فرماتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں اس میں عظم سے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ صحیح اثنات کے ساتھ قطب احادیث میں موجود ہیں اور الحمدللہ ہر سچے مسلمان کا اپنے آقا علیہ السلام کے ہر ہر فرمان پر ایمان کامل ہوتا ہے اسماء عظم کے قالم سے اختلاف کرتے ہوئے کسی نے ایک سوال پوچھا کہ آخر اس سے کیا فوائد حاصل ہوتی ہیں میرا جواب فقط ان سے اتنا ہے کہ کیا یہ فائدہ کم ہے کہ محلوق اپنے رب عزوجل کو یاد کرنے لگ جائے اور قرآن مجید میں حاروت اور معاروت دو فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے آپ اس کی تفسیر پڑیں تو معلوم ہوگا کہ دو فرشتوں کو اس میں آزم معلوم تھا تو کیسے ممکن ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں آزم معلوم نہ ہو اب آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مثال کے طور پر فرض کرنے کوئی شخص یتیموں کے لیے گھر قائم کرنا چاہتے ہیں بیروزگار لوگوں کے لیے فیکٹری یا مفلسوں کے لیے ایسا ہوتل بنانا چاہتے ہیں جہاں بوکے اور غریب لوگوں کو عزت سے دو وقت کا کھانا میسر آسکے تو کیا آپ اس کام سے اسے روک دیں گے کہ پہلے قرآن سے یہ ہوتل اور فیکٹری یا گھر کا قیام ثابت کرو کیا یہ عجب بات نہ ہوگی کہ نیکی بھلائی اور صدقے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے اور یہ تمام کام بھی نیکی بھلائی اور صدقات کے زمرے میں آتے ہیں قرآن مجید کو بھلا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عزمائن سے بہتر کون سمجھا ہوگا لیکن صحابہ اکرام بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تشریح کے لیے سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے لہذا ثابت ہوا کہ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے کے لیے اقوال صاحب قرآن مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استمداد لازم ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یاد رکھیں اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسماء آزم سے اللہ رب العزت کو پکاریں گے وسیلہ رسول کا دے کر اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنے گا ہماری صداوں کو سنے گا پریشانیوں کو حل فرمائے گا اور ہمارے مو سے نکلی ہوئی ہر بات کو ہمارے مقدر میں لکھ دے گا اور جو ہم اللہ سے سوال کریں گے اللہ کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے گا اسماء الہی اسماء آزم میں بڑی طاقت ہے قرآنی کلمات میں بڑی طاقت ہے درود پاک میں بڑی طاقت ہے آپ سچے دل سے پڑھ کے تو دیکھیں اللہ رب العزت کو سچے دل سے پکار کر تو دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھ دی جائیں گی میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں بدھ جمع رات اور جمعہ المبارک کے دن بڑے ہی بابرکت اور باکمال دن ہیں ان مقدس دنوں میں جب آپ مقدس کلمات کو پڑھ کے اللہ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ منوا سکتے ہیں اور اپنے مقدر کو بھی چمکا سکتے ہیں یہ ایسے بابرکت دن آ رہے ہیں جن دنوں میں آپ اسمہ آزم کو پڑھیں گے اور اللہ رب العزت سے اسمہ آزم کی بدولت درود پاک کی بدولت اپنے ہر مقصد کو پورا کروا سکتے ہیں اور اللہ رب العزت ان قرآنی کلمات کی بدولت آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا رب قعبہ کی قسم یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں انہیں ضائع مت کریں بلکہ اپنے مالک کے حقیقی کو یاد کریں اور اپنے مقدر کو چمکانے کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے بدھ جمعہ رات اور جمعہ المبارک والے دن کون سا وظیفہ کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ مجود گھینٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے بدھ جمعہ رات اور جمعہ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے جس وقت آپ کا دل چاہے آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یا منتقیم یا سمیع الدعا ان کلمات کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور ان دونوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ اکار سے صرف ایک سو مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے یاد رکھیں یہ ایسے باکمال تیرے بہددف اور طاقتور کلمات ہیں جن کی بدولت آپ اللہ رب العزت سے جو چاہیں گے آپ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں اور اپنے دل کی مرادوں کو بھی پورا کروا سکتے ہیں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں ان تین دنوں کے اندر اندر اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں ان کلمات کے ذریعے اپنے مقدر کو چمکا لیں اور تقدیر کے آپ فیصلے بھی کروا سکتی ہیں میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں جب ہمیں عظیم موقع ملا ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے مالک کے حقیقی کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے پریشانیوں کو حل کروانے کے لیے اللہ کی آگے گڑ گڑانا چاہیے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑھیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نے گی بان